دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سوائل ریجنریشن یعنی زری زمین کی زرخیزی کے مختلف موڈلز چلائے جا رہے ہیں موڈل کا چناؤ علاقے اور زمین کی ساخت کے اوپر منصر ہوتا ہے کس علاقے میں کون سا موڈل کامیابی سے چلائے جا سکتا ہے آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں ریجنریٹیو ایگریکلچر کا پہلا موڈل مستقیل بیڈز بنا کر زیرو ٹیلیچ ٹیکنالوجی کے تحت اس کی اوپر فصلیں کاشت کرنا ہے اس بیڈ کا سائز 42 انچ ہے جو کسان اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے بدل بھی سکتے ہیں یہ جو بیڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 42 انچ کا ہے اور اس کے ساتھ 12 انچ ایک خالی بنائی گئی ہے پانی کے لیے اس کے ساتھ دوبارہ 42 انچ کا بیڈ ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ پانی کے لیے وارٹر چینل دیا گیا ہے اسی طرح آپ دور تک دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کے بیڈز ہی نظر آئیں گے اور یہ بیڈ پرمننٹ بیڈ ہے اس کے اوپر دوبارہ حل نہیں چلے گا مشین کے ذریعے اس کے اوپر بھوائی ہوگی اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ جو لیفٹ آور ہے فسٹوں کا وہ اس زمین کا حصہ بنتا جائے گا جس سے اس کا آرگینک میٹر بڑھتا جائے گا مستقل بیڈز بنا کر کاشتکاری ایسے علاقوں میں کامیاب ہوتی ہے جہاں زمین ریتلی نہ ہو مٹی میں ریت کی پرسنٹیج پچاس سے ساٹھ فیصد کے درمیان ہو مستقل بیڈز پر کاشتکاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زمین کا ہارڈ پین یعنی سخت تیہ کا معاینہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ زمین میں گڑھا کھو دیں گے اور جہاں نرم مٹی شروع ہو جائے وہی تک آپ کا ہارڈ پین ہے اس کے بعد سنگل پھالے والی حل کو ہارڈ پین کی گہرائی تک چلایا جاتا ہے تاکہ زمین نرم ہو جائے ایسا کرنے سے پودے کی جڑیں زمین میں اچھے طریقے سے پھیلیں گی اور خورا کا ترسیلی عمل تیز ہو جائے گا اور زمین کا ایریشن سسٹم ٹھیک کام کرے گا اس کے بعد زمین کو لیزر لیول کر لیں لیزر لیول کے بعد مخصوص مشین جسے بیٹ شیپر کہتے ہیں اس سے 42 انچ کے بیٹس تیار کریں بیٹ شیپر مشین نہ ہونے کی صورت میں کھیلیاں بنانے والی حل کے درمیان سہاگہ لگا کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے بیٹس تیاری کے بعد زیرو ٹیلیج پریسیزن پلانٹر یا ہاتھ فالی چھوٹی مشین سے بیچ کاشت کریں اور اوپر سے پانی لگا دیں اس کے بعد کسی بھی نامیاتی مادے سے بیٹس کو اوپر سے کور کر دیں یعنی ملچنگ کر دیں اس ملچنگ سے زمین میں نمی برقرار رہے گی اور پانی کی بھی بچت ہوگی موسمی شدت کا زمینی حیاتیات کو نقصان نہیں ہوگا یعنی سوائل بائیوٹا محفوظ رہے گا اس ملچنگ سے جڑی بوٹیوں کے اگاؤں میں بھی خاطرخواہ کمی واقع ہوگی یہ سب محنت صرف ایک بار کرنے کی ضرورت ہے فصل کی کٹائی کے وقت اناج برداشت کر لیا جائے گا جبکہ باقیات کو کترہ مشین کے ذریعے اسی بیٹ پر کتر کر ڈال دیا جائے گا اور بغیر حل چلائے زیرو ٹیلیج مشین سے دوبارہ بیج بو دیا جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح سالہ سال چلتا رہے گا اور یوں دو سے تین سال تک زمین کی ضرخیزی بحال ہو جائے گی ریجنریٹیو اگریکلچر کا دوسرا موڈل پلین زمین پر زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی کے تحت کاشت کاری کرنا ہے یہ موڈل بھی پاکستان میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اس موڈل کے تحت ایک بار گہرہ حل چلا کر زمین لیزر لیول کر لی جاتی ہے مطلوبہ بیج کاشت کر دیا جاتا ہے اور فصل تیار ہونے پر اناج کٹ لیا جاتا ہے جبکہ فصل کی باقیات زمین پر ہی کتر کر ڈال دی جاتی ہے اور فصل کی باقیات سے زمین کو ڈھام دیا جاتا ہے یہی فصلوں کی باقیات وقت گزرنے کے ساتھ آرگینک میٹر میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر بار حل چلائے بغیر زیرو ٹیلیج مشین سے بیچ کاشت کیا جاتا ہے فلیٹ زمین پر زیرو ٹیلیج ری جنریٹیو اگریکلچر موڈل پاکستان میں ہر جگہ لاغو کیا جا سکتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس زمین پر گزرشتہ چھ سال سے حل نہیں چلایا گیا یعنی یہاں زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی کے تحت کاشتکاری کی جا رہی ہے اور اس زمین کا رنگ اور اس کی سوفٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں سلطان بھٹی صاحب سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں کہ یہ کیا موڈل ہے اور اس کی کیا افادیت ہے جی اسلام علیکم صاحب جی و علیکم السلام سب سے پہرے تو یہ بتائیں کہ چھ سال اور حل نہیں چلایا اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل یہ بات ماننے میں تو نہیں آتی ہمارے جو فارمر ہیں جن کو یہ نہیں پتا لیکن یہ بالکل آسان ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے شروع میں لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن یہ بالکل مشکل نہیں ہے یہ صرف ہم نے تھوڑا سا ڈیٹرمنیشن کرنی ہے کہ ہم نے ایک ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ وہ لوگ نہیں کر رہے جن کو نہیں پتا ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے صرف بازار سے تین چار پانچ بیگ لینے ہیں نائٹروجن کے ڈی اپی کے بیگز لینے ہیں اور ہم نے فصل کو ڈالنا ہے اور یہ فصل ہماری ہو جائے گی تو بس ہم گھر چلے جائیں گے ہماری پیداوار جو ہے مطلوبہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی جبکہ انہیں یہ بلکل بھی نہیں پتا کہ وہ فرٹیلائزر ڈال کے پیداوار میں تو اضافہ کر رہے ہیں مگر زمین کا جو ستیہ ناس کر رہے ہیں وہ ان کو بلکل بھی نہیں پتا اگر ان کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اندھا دھن جو کھادوں کا استعمال ہے اس سے وہ گریز کرتے ہیں سر اس وقت آپ زیرو ٹیلیچ ٹیکنالوجی یعنی بغیر حل چلائے کاشتکاری کر رہے ہیں تو ہمارے کسانوں کو بتائیں کہ وہ یہ موڈل کس طرح اپنے فارم پر اپلائے کر سکتے ہیں بلکل ایک تو سب سے پہلے انہیں اس کے مطلق معلومات ہونی چاہیے پھر انہیں کچھ ایک یا ایک سے دو عدد تک آپ کہہ لیں کہ انہیں کچھ ایسے الات چاہیے جن کی مدد سے وہ یہ مکمل طور پر موڈل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں یعنی ایک اس میں نوٹل سیڈر کی ضرورت ہوتی ہے نوٹل سیڈر مطلب جس کو مارکیٹ میں ہیپی سیڈر بھی کہا جاتا ہے جیسے ہیپی سیڈر ہے پاک سیڈر ہے بس ان میں تھوڑی بہت ری موڈیفکیشن کرنا پڑیں گی اور وہ بلکل مطلب ہائی لوڈ جو ریزیڈیو ہے یعنی فصلوں کی جو بھاری باقیات ہیں ان میں بھی وہ آپ کی بجائی کر دیں گی اچھا اس میں کون کون سے الات ایک ہیپی سیڈر ہمیں چاہیے اس کے علاوہ یہ جو آپ نے اوپر ملچنگ کی ہوئی ہے یہ ملچنگ کیسے ہوئی ہے یہ ایک تو ملچر مشین ہوتی ہے بقیدہ طور پہ ملچر مشین اسے کہہ لیں کہ وہ جو اوپر لوس سٹراؤ اور سٹبل جو وہ باقیات پڑی ہوتی ہیں ان کو وہ چاپ کر دیتا ہے اور زمین کو ننگا نہیں رہنے دیتا اس کو ڈھانپ دیتا ہے ان باقیات سے مثال کے طور پہ ہم نے چاول کا اوپر والا حصہ کٹ لیا اور باقی کو زمین کے اندر کٹ کے ڈال دیا بلکل اوپر بچھا دینا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں انکارپوریشن یعنی زمین کے اندر مکسنگ کیا جاتا اس کو زمین کے اوپر بچھانا ہوتا ہے آپ نے بلکل انٹیکٹ ہوتی ہے زمین نیچے سے اسی طرح آپ نے جب چاول کی فصل لگانی ہے تو اسی سیڈر کی مدد سے آپ نے سلائٹلی پنکچر کرنا ہے زمین کو اتنی جگہ آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے جہاں پہ آپ نے پلانٹ لگانا ہے جہاں پہ آپ چاول کی نرسری کا جو پودا ہے اس کو منتقل کر جب اپنی گندم کی کٹائی کرتے ہیں وہ بے شاک وہ اگر بوسا بنانا چاہتے ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ لیں مگر اس میں بعد میں حال نہ چلائیں اس کو یوں ہی پڑا رہنے دیں جیسے ان کا سیزن نسدیک ہے اگر وہ موٹی اقسام جو دھان ہے اس کو کاشت کرنا چاہتے ہیں تو وہ زہاری باد ہے وہ پہلے ہوگی تو اس تک بھی آپ اس کو رہنے دے بس پانی لگائیں اور اس کو وطر آنے دیں جب وہ وطر آ جائے گے اس میں وہی جھریان لگا جس طرح گندم کی وہ بیجائی کرتے ہیں اسی طرح جھریان لگائیں اور جھریان لگانے کے بعد اس کو ہلکا سا پانی دیں اور لیبر کو کہیں ان جھریوں میں وہ جو نسدیک پود میں منتقل کر دیں کتنے فیصد پانی کی بجت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو سب سے اس وقت water intensive crop ہے وہ چاول ہے جی میں آپ کو ہی بتا سکتا ہوں اس کا بقاعدہ تو کوئی کسی پیمانے یا کچھ اسی صاحب سے جو عداد و شمار یا جو آپ کہہ لیں اگزیکٹو میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے temperature fluctuation ہوتی ہے پھر آپ کو پانی بڑھانا پڑتا ہے پھر گھٹانا بھی پڑتا ہے اوبرال میں اگر آپ کو بتا سکتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ تقریباً 30% کے لگ بھگ جو ہے وہ شور ہے کہ وہ آپ پانی کی بچت اس میں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ موسم کے accordingly اگر temperature اتنا high نہ ہو تو آپ پانی دینے کے دورانیے کو بڑھا سکتے ہیں اچھا یہ جو اس وقت فصل ہے گندم کی یہ آپ نے چاول کی فصل کی کٹائی کے بعد لگائی تو اس کا کیا طریقہ کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں مقصر بتا دیتا ہوں کہ میں نے آج تک یہ 8-9 سالوں میں تقریباً 8 قسم کے ویریانٹس متعارف کروا ہے ابھی جس کھیت میں ہم کھڑے ہوئے یہ ہے ہم اس کو لائن سوئنگ بولتے ہیں یہ جیسے ہی ہارویسٹر جو چاول کی فصل ہے اس کو کٹ کے باہر نکلتا ہے ہم اسی میں اس کی ڈریکٹ ایس ایس بغیر مطلب کسی مطلب اگار پچھاڑ کے وہ پرالی جدر پڑی ادھر ہی اسی کو پروسس کر دیتے ہیں اسی میں سنگل پاس کی مدد سے ہم بیچ کی بجائی کر دیتے ہیں اسی وطر کے ساتھ یعنی کوئی حال نہیں چلایا کوئی زمین تیار نہیں کیا کچھ بھی اکتیار نہیں کیا ایس ایس بہار ویسٹر بہار نکلی آپ نے اپنے سیٹ کو اس میں داخل کی اس کے پیچھے ایک نوٹل سیڈر ہے میرے پاس زیادہ تر جو سیڈر ہے وہی میں یہ پاک سیڈر یا ہیپی سیڈر آپ اس کو کہہ لیں لیکن اس کو میں نے خود سے ری موڈیفائی کیا یہ سمجھ لیں کہ ریورس انجینئر کیا ہوا ہے اور وہ بڑا آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں آپ کی زمین اس وقت نرم ہو چکی ہے اس میں جو آرگانک میٹر ہے وہ تین پرسند تک جا چکا ہے اس لیے اس تقنیق کے تحت یہاں گندم اگ گئی کیا عام کسان اگر لگائے گا تو اگ جے گی جو نیا فارمر اس کو ایڈاپٹ کرے گا وہ بے شک اپنا وہی پلان رکھے جو اس کا کھادوں کا پلان ہے مگر میں اتنا یہ بتا دوں کہ وہ پہلی دفع جب اس کے اوپر منتقل ہوگا تو تقریب میں ون تھرڈ جو ہے نا اس میں کمی آ سکتی ہے اوورال اگر دیکھیں جب آپ کی سوائل ریجنریٹ ہو جائے تو کیا ہم ستر سے اسی فیصد ایکسپینس کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بالکل لازمی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو جو فیلڈ آپریشن پر اخراجات آ رہے ہیں نا وہ تو پہلی سٹیج پر ہی آپ کے کم ہو جائے یعنی دس سے پندرہ ہزار پر ہماری جب گندم لگاتے ہیں تو اس کی زمین کی تیاری پر تقریباً کوئی آٹ سے دس ہزار لگ جاتا ہے جب ہم سائنسدانوں سے ملتے ہیں تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہمارے سوال کا وہ کہتے ہیں چھوٹے سکیل پر ممکن ہے بڑے سکیل پر یہ کام نہیں ہو سکتا تو آپ اس وقت کتنے اکرز پر یہ ریجنریٹیو کا کام کر رہے ہیں میں تقریباً ایٹی پلس جو اکرز ہے اس کے اوپر یہ ساری پریکٹسز کر رہا ہوں اور تقریباً آٹھ سال کا عرصہ جو ہے اس کو ہونے والا ہے تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں مطلب ایک آدھے اکرز پر کر کے تو اس کو مطلب فوکس کر کے تو میں یہ سارا کچھ اپلوڈ کرتا ہوں یا اس کی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو ایٹی پلس اکرز بہت دھیر سارا رکبہ ہے یعنی اسی اکرز پر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہزاروں لاکھوں اکرز پر بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں تو شاید میری بات مشکل ہو جائے یہ جو ہمارے پاکستان میں ہماری جو طلب ہے نا ڈیزل کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر اس کو لازمی قرار دیا جائے اس کے اوپر ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ متفق ہو کے اس کو مانیٹر کریں اس کو دیکھیں اور اس کو اپزرف کریں اس کا مشہدہ کریں اور پورے پاکستان میں اگر وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ کی سوچ ہے کہ آپ کی جو ڈیزل کی طلب ہے اس میں کتنی کمی آسکتے ہیں اچھا آپ نے اداروں کی بات کی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو سوائل سائنٹیسٹ ہیں بڑے بڑے اداروں میں اور بڑے بڑے احدوں پر بیٹھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے لیے وہ موترے میں یہ میں بلکل اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ بلکل اس کی کمی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی گلا سوائلے معذرت سے میں ان سے کروں گا کہ وہ زیادہ تر اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر یا لیب کے اندر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے وہ بہار آئیں ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے مطلب بڑے پیمانے پر جو ہمارے کھیتیں ان کے اوپر ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے بڑے سکیل پر کام کریں باکستان میں جو گیس کے زخائر ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اور دس سال میں تقریبہ ختم ہو جائیں گے اگر کوئی نئی ڈسکوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو جو نائٹروجن کا ایک بیگ ہے وہ اب ہمیں تین ہزار کا مل رہا ہے پھر دس ہزار کا ملے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ دس سال تک پاکستان کی ذراعت کہاں کھڑی ہوگی اگر یہی چلتا رہا جو ہماری پریکسز ہیں تو یوں سمجھیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تباہی کی طرف ہم لوگ جو ہیں چلے جائیں گے اور ہمارا جو فارمر ہے وہ تو پہلے سے ہی مطلب تباہ حال اس کی صورتحال ہے تو اگر وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا یا اپنی جو پرانے طریقے کار کو ری ویلیو اٹ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے سر زرہ سوائل سٹرکچر دکھائیں میں اپنے کسان بھائیوں میں پانی کھڑا ہے تین تین چار چار انچ کھڑا ہے اور اس زمین میں جہاں ری جنیلیٹیو ایڈرکلچر پریکسیز کی گئی ہیں وہاں ہم زمین کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور یہاں بالکل صرف نمی موجود ہے مٹی میں اور پانی خوشک ہو چکا بلکل اس میں دیکھیں آپ ایسے بھی کریں تو یہ کلسٹر بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یعنی اتنی سنڈے کو بارش ہوئی اور ابھی سے یہ پوزیشن دیکھ لیں کہ اس کی جو وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی اس میں کس قدر اضافہ ہوا اور یہ پورا سٹبل جو ہے اگر میں اوپر سے کھینچو تو تقریباً یہ ایک ایسے اوپر سے ٹوٹ کے آئے گا اور یہ نیچے تقریباً ایک فٹ سے لے کے ڈیڑھ فٹ تک اس کی جو روٹس ہیں زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں یعنی زمین نرم ہونے کی ویسے روٹس نیچے گئیں اور جتنی روٹس نیچے جائیں گی اتنا ہی پودا اچھی خوراک اصل کرے گا اور ہیلدھیئر ہوگا اور صحت مند ہوگا اور آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا سرم نرمی کلر جو ہے وہ زمینوں کا یہ چوکلیٹی براؤن یا بلیکش نہیں ہوتا جی بالکل اس کا مطلب ہے اس میں جو کاربن ہے کاربن ہے وہ بہت زیادہ ہے اب یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کی حالیہ جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق 3.8% اس میں آرگینک میٹر ہے اور 6.07 اس کی پی ایچ ہے آئیڈیل آئیڈیل اس کی پی ایچ ہے ساری چھ آئیڈیل جی بالکل اس کی یہ پی ایچ لیول ہے اس کا اور باقی یہ ساری ایسی ہی ہے جیسے سپونجیئر سرفیس ہے یہ ساری اس طرح اوپر ملچ ہوئی پڑی ہے اور یہ نیچے آپ جیسے دھوک نکل رہی ہے اچھے سار جو لاسٹ یئر ہم نے لیفٹ آور چھوڑا تھا فصل میں وہ آہستہ آہستہ آرگینک میٹر میں کنورٹ ہو جگا بلکل وہی وجہ ہے اس میں دیکھیں کہ پوائنٹ سیون سے اوپر 3.8% پر کیسے گیا ہر سال کی جو فصلوں کی باقیاد تھی اس کو اسی طرح مینج کیا گیا حالانکہ میں جب وہ کٹی ہے ہماری ویٹ کی جو فصل ہے اس کو ہم ملچر کے ساتھ جو پیچھے سٹراب پڑا ہوتا ہے میں اس کی توری نہیں بناتا میں اسی کو اوپر مینج کر دیتا ہوں اس کی ملچ کر دیتا ہوں اور جب تک تیاری نہیں ہوتی دھان کی فصل کی تب تک ہم اگر ہمیں اویلیبل ہو پانی نیری پانی اس وقت تقریباً فری ہوتا ہے تو ہم اس کو پانی لگا دیتا ہوں جی سار ہمارے کسانوں کو ذرا بتائیں کہ اگر وہ یہ موڈل اپلائے کرنا چاہے تو کون سے دو تین آسان سے سٹیپس ہیں جو کر کے یہ موڈل اپنے فارم پر اپلائے کر سکتے جب بلکل وہ سب سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے حل نہیں چلانا جب وہ یہ ارادہ کر لے گا کہ میں نے حل نہیں چلانا تو سمجھ لیں کہ اس نے اتدا جو ہے اس کی وہ کر ڈالی اس کے بعد اس کو ایک نوٹل سیڈر اور ایک ملچر چاہیے بس بہت شکریہ بھٹی صاحب خوشائند بات ہے کہ اب دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کسانوں نے ری جنریٹیو اگریکلچر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اس پر جلد از جلد کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کرے